ایک اور خبر ابھی بی بی سی نے ایک بی بی سی کی جنرلسٹ ہے اس کا نام ہے ایما بارنیٹ نارمل سوال پوچھتی ہے لیکن مومنوں نے یہ دھکانز یہ انہوں نے ہتھکنڈا اپنایا ہے کہ کوئی ان کے اوپر بات کرے اتنا شور مچاؤ اتنا شور مچاؤ کہ لوگ بخوری ڈر کے پیچھے آر جائیں اور اس نے ایسا ہی ہوا اس لڑکی نے ایک مسلم کاؤنسل آف برٹن کی جو ہیڈ ہے وہ پہلی عورت ہے زارہ کے نام سے تو یہ لڑکی ایما بارنیٹ نے اس سے سوال پوچھا کہ کتنے امام ہیں چلو اچھی بات ہے کہ آپ ایزا عورت آپ اس آرگنیزیشن کی لیڈر ہیں ہیڈ بنی ہیں لیکن آپ اسلام میں انگلینڈ میں کتنی فیمیل امام ہیں کتنی اسے سوال پوچھا تو یہ تقریباً دو منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ اس میں دیکھیں اس نے اتنی چھلانگے ماری اس عورت ہے زارہ نے اتنی چھلانگے ماری کہ ایزا ملہد بھی میں ایسے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اتنی شرمندگی ویڈیو چیک کریں آپ اس کے دیکھیں امام ہیں؟ آپ کے دیکھیں امام ہیں امدار چکتا ہے؟ آپ کے دینیونی موووش رہا چکے کہ ایمام ہیں؟ آپ کے دینیونے دیگر لیو موووش رہی امام ہیں؟ آپ کو پسکتا ہے؟ بسید انگید کسی اس کے دینیونے دیگر حتیر رہا ہے؟ مجھے تکردی بiverse اجازتا لہذا اس طرح emphasizing مجھے beans ورمان بیا اس کے سئلے ہیں نگوrole میں مجید کرتے ہیں جلوس مجید کیونئے ہیں جدا جدیتا ہمیں کی تهموجودم انتظاریاب کیونئے ایک اقلائی کا ذکتا ہے مجید کرتے ہیں اجتا ہم کتابع ہیں ہم اس سے مجید کیا مجید کیونئے ہیں ہمیں اجتا ہمیں ہم اسے اجتا ہمیں ہمیں از السادسлинل کا جوہاں مجھے علیہ ویڈیروڈیس کے سطحانے اچھاں مجھے کی طرف نہیں کہ یہ مجھے کے لئے امید اور ایک نکتہ کی طرف نمائیں قلی اچھے 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 کی طرف یہ جوہاں جمالیس کے لئے ایک ساتھا سا سوال پوچھا کہ برطانیہ میں کتنی عورتیں امام ہیں ایک جواب ہے اس کا زیرو کہہ دو زیرو ہے کہہ دو ابھی ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچے کہہ دو ڈرامیں چھلانگیں نہیں یہ ہمارا یہ سپیرچول ماملہ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کے اینڈ میں جو آپ نے دیکھیں کچھ ٹویٹس جو مومنین سیلیبرٹیز ہیں اُلٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے جو انٹرویو کرنے والی تھی بی بی سی کی ایما اور انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے بی بی سی نے تب سے وہ ٹویٹ یہ ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ کر دی بچاروں نے انہوں نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی یہ وارل ہوئی یہ والی ویڈیو اور جواب نہیں دینا چھلانگیں مار دی ہیں اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑا ضروری ہے کہ انہی کے ہرکنڈوں سے استعمال کرنا اور یہ جو جو پیٹیشن ایلی دعویٰ کے خلاف ان کو کینسل کرنا یہ دھمکیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو کینسل کرنے کی جواب اس کا سادہ سے سوال پوچھا ہے اس میں کیا ہوسٹیلیٹی ہے اس میں کیا ایگریشن ہے کیا ایگریسیو ہے اس نے کہا کہ آپ کے کتنے فیمیل امام ہیں آپ کہہ دیں نہیں ہے ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے ہم یا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہہ دو گیم دونوں طرح سے کھیلنی ہے کیونکہ انہوں نے ڈراما مارنے اسلام is the most feminist religion تو گورا یہی کہے گا کہ اچھا feminist religion ہے کتنی مسلمان عورتیں صدر ہیں آپ کے ملک کی تب یہ حدیث نہیں بتائیں گے رسول اللہ کی کہ جس ملک کی لیڈر عورت ہے وہ ملک ڈوب جائے گا ناکام ہو جائے گا تب یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ تب انہوں نے جھوٹ مارنا ہوتا ہے بچارے گورے جو ہوتے ہیں اسی لیے اس طرح کے گورے جو ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں پھر جب انہیں یہ باتیں پتا چلتی تھا وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے ان کو کہہ رہا ہے اسلام is the most feminist religion حضرت محمد پہلے feminist تھے اتنی عورتوں سے محبت کرتے تھے انہوں نے اتنی عورتوں سے شادی ہیں کیونکہ محبت ہی پڑی کرتے تھے عورتوں سے ہمیں بھی ایسی محبت کا اللہ سبحانہ تعالی موقع دے اچھا تو حالانکہ مڑی مزید کی بات ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو بھی بنا چکے ہیں کہ ڈینمارک کی جو ہیں خاتون ان کا نام بھول گیا شیرین خانکن شیرین خانکن جو ہیں اور وہ آدھی ڈینش ہے آدھی پاکستان نہیں ہے شاید تو انہوں نے وہ ڈینمارک میں ہے وہ فیمیل امام یہ دنیا کے پہلی فیمیل امام تھی اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ اتنی خوبصورت فیمیل امام ہوں تو ظاہر ہی بات ہے پھر وہ جو پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ پھر ان کی نیت تو خراب ہوگی پھر مومنوں کی ہماری نہیں ہم تو ایسی عورتوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں آفیس وغیرہ میں کچھ نہیں ہوتا تو خیر اس کو جواب یہ دینا چاہیے تھا یہ وجہ ہے یہ میری ویڈیو بھی ہے اس کا یہ تھم نے لیا یہ وجہ ہے اس لیے لوگ اسلام میں اللہ میان نے فیمیل امام کی اجازت دیتے وہ بچھاری جب سجدے میں جائے گی تب پیچھے سے پونڈی کر رہے ہوں گے مومنیں دیکھو مولویوں کی شکلیں تھے تو اس عورت کو یہ بتارا چاہیے تھا کہ یہ وجہ ہے اس لیے ہم نے اللہ میان نے عورت کو نماز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی بتا دے بھئی ڈرامے باز یہ کرنی ہے اسلامی تھا موس فیمنیس ریلیجن کی پھر گپ مار دی ہے نا پھر تو یہ ان لوگوں کا طریقہ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا علی دعوے نے ایک اور ویڈیو بنا دی اس عورت کے اوپر حملہ کر دیا اس نے ایما بارنٹ کے اوپر اس کا باپ کا پتہ نہیں کہ بروثل تھا بروثل وہ ہوتا ہے جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ جو ہوتا ہے جو ریڈ لائٹ ایڈیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں اپنا ڈنگ ڈانگ کر کے آ جاتے ہیں پیسے درے ڈنگ ڈانگ لیگل ہوتا ہے بہت سارے کنٹریز میں تو اس کے اوپر کہتا ہے تو نے ہم سے یہ پوچھا کہ عورتیں کتنی مام ہیں تو مجھے یہ بتا تیرے باپ کے بروثل میں کتنی پروسٹیچیوٹس ہیں ہو بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کلاسک ریڈ ہیرنگ ادھر کی ادھر کر دی باپ بھائی آپ اپنا جواب تو بھائی نہیں ہمارے پاس فیمیل امام ہم فیمیل امام اس لیے نہیں دیتے کیونکہ مومنینز کی جو نمازوں سے دھیان اٹھ کے کہیں اور چلا جائے گا امام کے پیچھے چلا جائے گا امامہ کے پیچھے چلا جائے گا یہ ان کی حرکتیں یہ جی بیار یہ کیا کھوم ہے میں موڈرن مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی شرم نہیں آتی تھوڑی سی در شرم آتی ہوگی کہ یار یہ ہم کیا کھچ مار رہے ہیں اسلام is the most feminist religion میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی